ہلو دوستو ویلکم ٹو سلیپی کلاسز دوستو آج ہم مین سانسر آئیٹنگ میں سائنس اینڈ ٹیک کا کوششن کریں گے ایسی نو کوویڈ نائنٹین کافی نیوز میں رہا تو اس سے وجہ سے کوششن بھی آ سکتے ہیں اگر میں لیٹس ڈیویلپمنٹ کی بات کروں جیسے ہم نے ویکسینیشن کے اوپر فوکس کیا تو یہاں پہ اب لیٹس آتا ہے ہارڈ امیونٹی کیسے اچھیو کرنی ہے تو یہاں پہ اسی کے اوپر کوششن ہے جو موسٹ پرابیبل ہے چانس آنے کے ایک اور کوششن ہے جو بند سکتا ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا اسی کے اوپر جو ایک ریسنڈ سرچ ہوئی اس کے کنٹیکس کے اندر یہاں پہ وہ لگیا ہے what do you understand by ہارڈ امیونٹی then how it can be achieved discuss in light of recent COVID-19 pandemic دو تین چیزیں ہیں جب آپ ایکزام کے اندر کوئی کوششن دیکھتے ہو ایک تو آپ کو جو thinking process ہے وہ گھر میں ہی start کر دیا مطلب اگر آپ نے ایک کوششن پڑھا مان لیجی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کتنا answer writing کرنے کم کرتے ہو یا جو بھی ہے وہاں پہ آپ نے پہلا portion پڑھا یہاں پہ لکھا second third part تین part ہے نا یہاں پہ آپ نے thinking line develop کرنے اچھا ہارڈ امیونٹی کیا ہوتا ہے اس میں کیا کہ لکھوں گا آپ نے point یہاں پہ رکھ دیئے second portion کے اندر point رکھتی ہے third کے اندر رکھتی ہے answer پورا چاہے نہ بھی لکھو یہاں پہ بھی کام چل جائے گا اگر آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن ہاں answer writing جروری ہے کوشش کرو کہ کچھ نہ کچھ تو answer لکھیں لیکن ہر ایک ایسا نہیں کہ آپ 500 answer لکھ سکتے ہو تو یہ process آپ نے develop کرنے اس کا benefit کیا ہوتا ہے exam کے اندر ہمارے پاس time کی کمی ہوتی ہے کہ بہت سارے بچوں کا exam کے اندر question وہ attempt کرتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے last hole 4 ہوئے نہیں time ہی نہیں بچا تو ہمارا جو main time پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی handwriting وہاں پہ speed increase کر دی جس کی وجہ سے handwriting خراب ہوتی ہے examiner کو اگر پڑا نہیں گیا اس کو سمجھیں نہیں آپ نے کیا لکھا تو وہاں پہ marks کٹتے ہیں یہاں پہ جب آپ question پڑھتے ہو exam کے اندر آپ ایک سے دو منٹ جو ہیں وہ لیتے ہو اس process کو دیکھنے کے لیے کہ ہاں اس کے اندر کے answer لکھوں گا جو بھی ہے اس کے بارے آپ answer لکھتے ہو ہمیں آپ کے answer جو speed ہے writing speed ہے چاہے وہ اتنی ہی رہے لیکن اگر آپ ایک دو منٹ کو یہاں پہ 30 second تک cover کر دیں کہ ٹھیک ہے اس کو میں کم کر دیتا ہوں تو بہت جڑا ایک ڈھیڑ منٹ اپنے پاس extra بچتا ہے یہی ہے کہ آپ بڑی answer بھی لکھ پاؤ گے اور آپ کی handwriting بھی غراب نہیں ہوگی اور پیپر بھی پورا attempt ہو جائے گا اگر آپ یہ والی practice جو ہے گھر کے اندر کرتے ہو تو یہاں پہ ایک آپ diagram بھی وہاں پہ show کر سکتے اس طرح کی depend کرتے ہیں آپ ایسے انسان وغیرہ نہیں بنانے آپ نے تو آپ نے ویسے کسی طریقے سے آپ show کر سکتے ہو یہاں پہ بات کرتے ہیں پہلے کہ جیسے covid کی vaccine آئی تو بولا گیا کہ کتنے لوگوں کو کتنے کیا 100% لوگوں کو vaccine لگانی ہے یا کچھ لوگوں کو لگا کے ہم بچ سکتے ہیں پہلا یہاں پہ concept دیکھتے ہیں جب vaccine ہے نہیں ٹھیک ہے اور infection لوگوں کے اندر starting کے اندر بڑھ رہی ہے اگر آپ دیکھو گے یہ red color کے یہاں پہ ان کے اندر infection ہے ٹھیک ہے اب ان کو covid ہے جو آپ کو blue color کے light blue color کے یہ والے دکھ رہے ہیں ان کو نہیں ہے تو یہاں پہ پورے پورے chances ہیں یہ بھی اس کو spread کر دے گا یہ بھی اس کو کر دے گا اس کو کر دے گا ہے نا تو وہاں پہ covid بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم r factor کی r not factor کی بات کرتے ہیں اب ہم نے کچھ لوگوں کو vaccine دی اس کے بعد کچھ لوگوں کو covid ہوا اس کی وجہ سے ان کی body کے اندر immunity آ گئی تو اگر ہم دیکھیں یہ والے green والے جو ہیں یہ ہے immune ان کے اندر immunity آ چکی ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ والے red red infected ہیں اگر یہاں پہ red ہے تو یہ اس کو نہیں spread کر سکتا ہے نا although جو covid 19 کے اندر vaccine کا جو concept ہے وہ تھوڑا سا اس سے different ہے میں ابھی بتاتا ہوں یہ اس کو spread کرے گا تو وہ پہلے immunized ہے اس کو کرے گا نہیں ہوگا تو یہ والے جو blue color کے ہیں جو side کے اندر ٹھیک ہے ان کو covid اتنی جلدی نہیں پھیلے گا کیوں کیونکہ بیچ میں اپنا جو green color کا وہ barrier آتا ہے تو یہاں پہ disease نہیں ہو یہ concept ہے hard immunity کا جو مطلب ایسا نہیں covid آیا اس کی وجہ سے یہ concept ہے یہ پہلے ہی concept ہے لیکن یہاں پہ اگر میں بات کروں immunity کی covid کی context کے اندر کیا ہے issue کیا ہے covid کی context کے اندر کہ ایک تو immunity یہاں پہ جو herd immunity کے اندر immunity کہاں سے آتی ہے دو source ہے ایک تو کسی کو infection ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک بار ہوگی تو اس کے بعد اس کی body کے اندر immunity آگی اس کو دوبارہ نہ ہو دوسرا ہے vaccine ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو پہلے تو concept اچھا ہے بڑیا ہے لیکن جو اب یہاں پہ covid کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس کو ایک بار infection ہوئی اب اس کے بعد اس کو دوبارہ پھر covid ہو گیا تو یہ بھی chances ہیں تو یہاں پہ پھر issue آ گیا کہ ہم herd immunity اتنی جلدی نہیں کر سکتے کوئی possibility کم ہے دوسرا vaccine اب vaccine لگائی اس کے بعد نیا variant آگیا کوویڈ کا delta variant آگیا الگ الگ variant آگیا جو پہلی والی vaccine اس کے اندر اتنی effective نہیں ہے ہم نے بہت سی country کے اندر یہ دیکھا بھی ہے تو it means کہ covid کے اندر جو herd immunity والا concept ہے وہ اتنا simple نہیں ہے کیونکہ virus اپنے آپ کو change کر رہا ہے بار بار ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اور کہ herd immunity کتنی چاہیے پہلے بولا گیا 70% آپ بول رہے ہیں 82-90% herd immunity چاہیے نہیں ہوئی لیکن یہ herd immunity کے اندر پوچھا گیا ہے کہ اس کو achieve کیسے کریں achieve کے ساتھ ساتھ اس کے challenges بھی ہیں اچیو کرنے کا دوستو طریقہ کیا ہے اچیو کرنے کا طریقہ یہاں پہ میں بات کروں ایک تو ہے vaccine vaccine کو ہمیں ایسا بنانا پڑے گا جیسے ابھی rna vaccine ہے اگر ویرس کے اندر variant آتا ہے تو آپ بہت جلدی vaccine کو بھی چینج کر سکتے دوسری بات بہت جڑا study ہو بہت جڑا screen ہو ہے نا کیونکہ اگر نیا variant پایا جاتا اسی time دیکھ کے انفیکشن prevent کریں کیونکہ یہ ہمارا herd immunity ہونے نہیں دے گا herd immunity کیوں نہیں ہونے دے گا مال لیجئے اتنے لوگوں کو ہوا تھا پہلے اور جو immunized ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی دوبارہ کوویڈ تو نہیں ہو رہا یا کوئی نیا variant تو نہیں آ رہا تب ہی یہ اچیو ہو سکتے اسی لیے یہ پہلے جو cases ہیں جو پہلے disease کے cases ہیں اس سے تھوڑا سا complex چیز ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو barrier جو ہے وہ بہت ہی زیادہ depend کرتی ہے social behavior کے اوپر social behavior مال لیجئے ہم نے سوچا کہ herd immunity کرنی ہے اب یہ immunized ہیں تو ان کو پھر بھی mask لگانا چاہیے چانسز ہیں کہ دوبارہ infection کے اگر مال لیجئے سپوز کرو ان کا behavior ہے ہم نے vaccine لگی ہمیں mask لگانے کیا روڑتا تو پھر ہمارا جو herd immunity اگر میں بولو 80% لوگوں کو آپ کر دوگے تو herd immunity آ جائے گی باقیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے پھر وہاں پہ جو 20% ہیں ان کو بھی chance ہے کہ جلدی ہو جائے گی تو mask وغیرہ وہ لگانا ضروری ہے اس کے ساتھ بھی چاہے اپنے vaccine لگوائی ہے اس کے بعد بھی آپ کو تھوڑا سا یہ رکھنا پڑے گئے کیونکہ یہ ایک بار covid ہوگئے اس کے بعد بھی chances رہتے ہیں ہونے کو اب بات کرتے ہیں پہ چیلنجز کی پہلا ہے weather vaccine prevent transmission یہ ہمارا ابھی تک clear نہیں ہوا بہت سی study آئی وہاں پہ بولا کہ ایک بار ہوگی اس کے چانسز ہیں وہاں سے direct uneven vaccine distribution بہت سی country ہیں اس رائیل سے لے اس وغیرہ جو ڈیویل nation ہے وہاں پہ vaccine کافی زیادہ ملی ہے اور لوگوں کو جلدی vaccine ایٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ جو poor countries ہیں افریقہ وغیرہ وہاں پہ vaccine اتنی پہنچی نہیں ہے اس context کے اندر آپ اتنی جلدی ہرڈ immunity achieve نہیں کر سکتے کیونکہ ایک country اپنی ہرڈ immunity achieve کر لے لیکن travel تو کریں گے ایک country سے دوسری country وہاں پہ issue آنے کے chances ہیں new variant آجاتا ہے جی یہ difficult رہتا کہ یہ vaccine پہلے والی وہاں پہ کام کرے گی یا نہیں کرے immunity might not last forever یہ بھی میں نے بتا دیا کہ immunity ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ سمیہ تک رہے ابھی اس کے اوپر کیونکہ time کے حساب سے پتا چلے گا کتنی immunity رہتی ہے social behavior کہ جیسے covid ایک کی جگہ دس لوگوں سے ملے گا کہ مجھے vaccine لگی ہوئے مجھے covid کا کوئی impact نہیں ہوگا لیکن اسی case کے اندر جو 10-15% لوگ جن کو ہم نے بچانا ہے ہر منیوٹی کے تھرو ان کو بھی ہونے چانسز ہے کیوں کیونکہ دیکھو جب covid ہے تو بولا گیا کہ اگر آپ ہو گیا تو بہت زی سیمٹم نہیں آئے بہت ایسا نیکے لوگوں کی ڈیتھ نہیں کرے گا لیکن وہ transmit چانسز تو ہیں دوسرے کو ہو گیا تو اگر جس مل رہا ہے اس کے اندر تو transmit کرنے کے چانسز ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں question کی تو question اسی سنس کے اندر اس کا answer بھی دیا گیا ہے یہاں پہ ہارڈ immunity کو پہلے explain کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کیسے achieve کی جاتی ہے دو طرح سے یا تو آپ vaccination لگ گئی یا پھر اس کو infection ہوگی اور اس کی وجہ سے اندر immunity آگی ٹھیک ہے جی covid 19 کے اندر میں نے آپ 5 point کیونکہ یہ بہت بڑی article تھا جس کے اندر سے میں 5 point آپ کو لکھوائے ہیں یہاں پہ ایک اور issue ہے issue of free rider concept کہ میں نے آپ dnd کے اندر بھی بتایا تھا یہاں پہ بتا دیتا ہوں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب جس مال لیجئے ہم نے سوچا کہ 80% لوگوں کو vaccinate کرنا ہے تا کہ ہماری جو یہاں پہ 20% ہے 100% میں سے 80% کو لگنی ہے تو باقی 20% کو شیورٹی کہ ہم بچ جائیں گے تو وہ پھر لگواتے بھی نہیں ہے اس کو بولتا free کے اندر ایسا نہیں ہے ٹھیک دوستو نیچل انفیکشن ہوگی چیلنجز ڈسکس ڈرڈی تو یہاں پہ کنکلوزن یہی ہے کہ کوویڈ جو ہے یہ ایک نئی جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ نئے ویرینٹ کا اور یہاں پہ صرف جو ویکسینیٹ یا انفیکشن کے نہیں ہمیں ماسک بھی کرنا پڑے گا یہاں پہ ماسک ہو بھی اور یہاں پہ ہمیں ایک سوشل بہیویر چینج بھی چاہیے جس کی وجہ سے ہم روک سکتے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے چلو یہ تو کوشن ہو گیا جو میں بولوں گا اگر میڈیم لیول کا رہے گا سیمپل لیول کا نہیں رہے گا سیمپل لیول کا کوشن ہوتا ہے جسے آپ کو پوچھ لیا گیا جو ہیلتھ ہے ہیلتھ کے اوپر ایمپیکٹ بتاؤ تو وہ ترم کریکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے ڈیفرینشیٹ کیا ہرڈ ایمیونٹی اور ہرڈ ایفیکٹ کو تو اگر ایمپی ایسی نے پوچھ لیا گیا آپ بتاؤ ہرڈ ایمیونٹی اور ہرڈ ایفیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ پہ پھر فرس جائے گا کیونکہ پڑھا نہیں ہو یہاں مال لیجیے ہرڈ ایمیونٹی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے کمیونٹی ہے مطلب ہرڈ ٹھیک ہے کمیونٹی کو آپ نے ویکسینیٹ کیا یا پھر ان کے اندر انفیکشن سے ویکسینیشن آلی اس کی وجہ سے جو سپریٹ ہے وہ ڈیکریز ہوا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے نا جو گرین کلر کے ہیں تو ان کی وجہ سے جو سپریٹ ڈیکریز ہوا ہے ہرڈ ایمیونٹی اس نے بولا یہ ٹرم ہے ہرڈ ایمیونٹی کے لیے لیکن ڈیکریز دا ڈیزیز ان ان ایمیونیز پیپل مطلب یہاں پہ دو چیزیں کنسیپٹ کو یہاں پہ کلیریفائی کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو ایشو نہ رہے جن یہ جو گرین ہے ان کو ہم نے ایمیونیز کیا مطلب یہ ایمیونٹی ان کے اندر آئی لیکن ان کی وجہ سے جو یہاں پہ جو ان ایمیونیز پیپل ہیں ان کی وجہ سے جن ان لوگوں کے اندر جو سپریٹ ڈیکریز ہوا ہے that is کونسیکوینس ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہرڈ ایفیکٹ تو یہاں پہ ہرڈ ایمیونیٹی ہرڈ ایفیکٹ کا دوسرا کیونکہ یہاں پہ بولا تو تین پوائنٹ تو آپ کو چاہیئے جو ہرڈ ایمیونیٹی ہے وہ میزر کرتے ہیں جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ایک سیمپل لے لیا اپنے لوگوں کا وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہی ہے جو بھی آپ کا ایمیونیٹ پیرامیٹر رکھے اس پیرامیٹر کے حساب سے ہم ٹیسٹ کریں گے اس کو بولتے ہاتا ہے ہرڈ ایمیونیٹی کے اندر ٹھیک جی لیکن جو انسیڈنٹ کا ڈیکلائن ہے اس کو ہم کس کا جو سپریڈ ہے اس کا انسیڈنٹ ڈیکلائن دیکھنے کو ملا ہے اس کے بیس کے اوپر آپ نکالتے ہو ہرڈ ایفیکٹ اس کے علاوہ ہرڈ ایمیونیٹی اپلائز کرتی ہے ہیمیونیز ایفیکشن ہیمن ٹو ہیمن ٹرانسومیشن یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہرڈ ایفیکٹ ہے یہاں پہ پرابیویلٹی آف ٹرانسومیشن جو ڈیکریز ہوتی ہے اس کو ہرڈ ایفیکٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا کوشن تو ہم نے کر لیا یہاں پہ یہ آ سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہو تو کنکلوزن کے اندر یہ بھی آپ کر سکتے اب اس کا بینیفیٹ کیا اگر ہمیں ان دونوں کو کریکٹلی یوز کریں دیفنیشن کو تو ہم جو کوویڈ کو بیٹر طریقے سے روک سکتے ہیں اب اسی چیز کو مال یہ کوشن نہیں آیا کہ ہرڈ ایمیونٹی اینڈ ایفیکٹ کے اندر کیا ڈیفرنس ہے تو آپ کیسے پڑھ لیا آپ کی ناللیج ویس ٹوڑی ہوگئی مالی کوویڈ کا کوشن ہی آگیا تو وہاں پہ بولا کیا ہرڈ ایمیونٹی ہم نے کوشن کیا وہی آگیا سپوس کرو وہاں پہ بولا کیا چیلنجز ہیں کوویڈ نائیٹ دنگ وہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ لکھ دیا کہ ہرڈ ایفیکٹ ہے اس کو ہم جو نہیں نہیں کر آ رہے ہیں اس کا ایفیکٹ کیا آ رہے ہیں یہ سب ہم اس کے ہمارے پاس سٹیٹس آ جائیں جس کی وجہ سے ہم کوویڈ کو بیٹر کنٹرول کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے پوائنٹ ہی آپ ایک 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 بچے دوسرا کہ آپ کنکلوزن کے اندر بھی یہ کر سکتے ہوگی جو ہم نے ہرڈ ایمیونٹی ہے ہرڈ ایفیکٹ کو تھوڑا سا الگ الگ رکھیں اور اس کا ایمپیکٹ دیکھیں تو آپ دونوں طریقے سے اگر تیسرا کوششن ہی آگیا تو یہ چیزیں ہیں جو آپ دھیان میں رکھنی ہے کوئی بھی کوششن جو ابھی ٹائم ہے جہاں پہ آپ کوششن کرتے ہو تھوڑا سا سوچنا ہے دوسری بات یہ چیز ہے یہ آپ کوپی لگا لو چاہیے اس کے اوپر پوائنٹر کرو اگزام سے پہلے یہی پوائنٹر پڑھ کے جانے بس اتنا کام کرنا باقی ملتے رہیں گے بات